اور اب وہ خبر جو دیش کی سرخشہ سے جڑی ہوئی ہے بس چند گھنٹے بعد بھارتی سینہ کو ایک برمہاستر ملنے والا ہے اور اس کے بعد پھر چاہے موسٹ وانٹی ٹیوریسٹ مولانا مسود اظہر ہو یا پھر حافظ سعید ہو پاکستان کی فوج ہو یا پھر چین کی فوج ہو سب کے سب بھارت کے سیدھے ٹارگٹ پر ہوں گے ایلو سی سے ایل ایسی تک پتہ بھی کھڑکے گا تو ہندوستان کو پتہ چل جائے گا دشمن کی ہر مومنٹ چوبیسو گھنٹے ساتو دن ریکارڈ ہوگی اور پلنجھ پکتے ہی ہندوستان کے شورویر سازشوں کو ناکام کر دیں گے اور سازش رشنے والوں کو نستنابود آخر وہ کونسا برمہاستر ہے جو بھارت انترکش میں بھیج رہا ہے اور دشمن ملکوں کے پران سوکھے جا رہے ہیں آپ اس ایکسکلوزیو ریپورٹ کے ذریعے دیکھیں سرحت پر پتہ بھی ہلے گا کنٹرول روم میں سب دیکھیں موسٹ وانٹڈ مسود اور حافظ کا ہر مومنٹ ریکارڈ ہوگا ایلوسی پر باجوا برگیٹ کی ہر ہرکر رڈار پر ہوگی چین کی ہر ہماکت کی ریال ٹائم ریپورٹنگ ہوگی آسمان میں ہندوستان کی تیسری آنکھ بارہ اگست کو سیٹلائٹ کرانتی ہندوستان کا بورڈر ہزاروں کلومیٹر میں فیلا ہے اور اس سرحت کے پار پاکستان اور چین جیسے دشمن ملک موجود ہے جن کا صرف ایک ہی مقصد ہے ہندوستان کے خلاف خوفناک ساجش رچنا اور انہیں انجام دینے کے لیے ہندوستان میں گھوز پیٹ کرنا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ بارڈر پر ہندوستانی جابازو کی مدد کے لیے انترکش میں سوپر سیٹلائٹ پہنچنے والا ہے جو سموچے بارڈر کی لائف تصویریں بھیجے گا سرحت پر ہونے والی ہر حرکت کا ریال ٹائم ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجے گا جس سے پتا چلے گا کہ ویستارواد کے وائرس سے سنکرمت جنپنگ لسی پر وشواز گھات کی کون سی نئی پلاننگ کر رہا ہے پاکستان میں حافظ سعید جیل میں رہ کر کیا ساجش رچ رہا ہے یہ معلوم پڑ جائے گا مسود ازھر کی ٹیرر فیکٹری میں فدائین بنایا جانے کے نئے سبوت ملیں گے جنرل باجوا کب اور کہاں آتنگ کی آکاؤس ملا یہ بھی جان پائیں گے پاکستان کے چپے چپے کی پاکستان کے ہر دہشتگرد کی حرکتوں کو کیا کیمرے میں قید کرنا کسی کے بس میں ہے اب تک تو یہ ناممکن سا تھا لیکن اب ممکن ہو جائے گا دن کا اوجالہ ہو یا رات کا گھپ اندھیرہ بارش ہو یا پھر کوہرہ پاکستان کے شہر ہو یا پیوکے کے پہاڑی علاقے ہر جگہ ہر وقت ان کی نگرانی ہوگی حافظ سید کو جیل میں بند کرنے کے پاکستانی ڈرامے کی حقیقت کا پتہ لگانا اب ناممکن نہیں ہوگا حافظ جیل میں ہے یا کسی آتنگ کی اڈے میں ایش کر رہا ہے یہ سب بھارت کی سرکشہ ایجنسیا جان جائیں گے مسود ازہر جب بھی چار دیواروں کے باہر قدم رکھے گا اس کا چہرہ اس کے ساتھ نکلا دہشتگردوں کا جتھا سب ایک پل میں کیمرے میں قید کر لیا جائے گا پلک جھپکتے ہی ساری جانکار سارے سب بھارت کے ہاتھ میں ہوں گے ان تمام جانکاریوں کے لیے کوئی رسک اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے بنا ہی تمام جانکاریاں مل جائیں گے اور پھر پلاننگ ہوگی ایکشن کی دراصل بھارت میں بیٹھی سرکشہ ایجنسیاں آتنگ کی آکاو کا لائف پرسارنڈ دیکھیں گی پھر چاہے گلوبرل ٹیرسٹ مسود اذر ہو یا پھر موسٹ وانٹیڈ آتنگوادی حافظ سائد موقع ملتے ہی گردن دبوچ لی جائے گی کل ملا کر دشمن کی ناپا ارادوں پر سب سے بڑی چوٹ لگنے والی ہے بھارتی بھگیانک ایک ایسی سیٹلائٹ کو لانچ کرنے والے ہیں جس کی نظر سے دشمن کی کوئی بھی حرکت نہیں بچ پائے گی بھارتی سینا کے لیے برہمہاستر ثابت ہونے والی سیٹلائٹ کی لانچنگ کی تاریخ بھی تیہ ہو چکی ہے اس رو اسی ہفتے کیسے سیٹلائٹ کو انترکش میں چھوڑنے جا رہا ہے جو انترکش میں رہ کر بھارت کی سرزمی کی نگرانی کرے گا نگھوانی کرے گا یہ کیسا سیٹلائٹ ہے جو ہندوستان کے سموچے بارڈر کی ریال ٹائم تصویریں سیدھے کنٹرول روم تک پہنچ جائے گا سواتنطرتہ دیوست سے ٹھیک پہلے 12 اگست کو اس رو جی آئی سیٹ ون سیٹلائٹ لانچ کرنے جا رہا ہے صبح 5.43 منٹ پر جی آئی سیٹ ون انترکش کی اوڑ روانہ ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک رہا تمہیں از 19 منٹ میں یہ پرتوی سے 36,000 کلومیٹر اوپر ککشا میں ستھاپت ہو کر انترکش میں بھارت کی تیسری آنکھ بند کر نگرانی شروع کر دے گا جی آئی سیٹ ون میں لگے تین بے حد ہائی ٹیک کیمرے ہر چھوٹی بڑی حرکت پر نظر رکھنے لگیں گے فکر آپ کی سوموار سے شکروع رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر